ہسی جتنے تھے منظر ہو گئے ہیں یا پھر ہم جاکتے میں سو گئے ہیں چمن ہے آپ پھولوں میں لہو ہے چمن ہے آپ پھولوں میں لہو ہے یہ کیسے بیج مالی ہو گئے ہیں چمن ہے آپ پھولوں میں لہو ہے یہ کیسے بیج مالی ہو گئے ہیں اور حضورت آپ کی سماکتوں کے نظر ایک مطلع اور دو شیر اچھے والے سادس ہو گئے ہیں اب میں ان کو ذرا تھوڑا جگہ رہا ہوں ہم نے یہ کب کہا کہ بفادار نہیں ہے ہم نے یہ کب کہا کہ بفادار نہیں ہے ہاں حسن پہ مر جانے کو تیار نہیں ہے ہاں حسن پہ مر جانے کو تیار نہیں ہے دولت کے لیے نہیں ویسے میں کافی زفر مر چکا ہوں یہ بات ہے شائری کی کیونکہ میں ہوں فلم لائن کا آدم ہوں یہ بات ہے شائری کی میں تو آپ کہیں تو ابھی بھی مر جاؤں نہیں پھر ہمیں اور بیٹ ٹم پڑے گئے ہم نے یہ کب کہا کہ بفادار نہیں ہے ہاں حسن پہ مر جانے کو تیار نہیں ہے دولت کے لیے لاشوں کو بیچا نہیں کرتے دولت کے لیے لاشوں کو بیچا نہیں کرتے انسان ہیں ہم سب کا اخبار نہیں ہیں دولت کے لیے لاشوں کو بیچا نہیں کرتے انسان ہیں ہم سب کا اخبار نہیں ہے اور حضور کراچی کا عالم وہ خوف کا عالم ہے کہ یہ سہمے ہوئے لوگ وہ خوف کا عالم ہے کہ یہ سہمے ہوئے لوگ اب اپنی حمایت پہ بھی تیار نہیں ہیں وہ خوف کا عالم ہے کہ یہ سہمے ہوئے لوگ اب اپنی حمایت پہ بھی تیار نہیں ہیں اور غدل کے چند شیر اور اس کے بعد آپ سے اجازت جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو کچھ نہیں یہاں ہر ایک مسافر گزرنے والا ہے شاہ صاحب یہاں ہر ایک مسافر گزرنے والا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو کھرنے والا ہے یہاں ہر ایک مسافر گزرنے والا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو کھرنے والا ہے ابھی بھی وقت ہے آنکھوں میں بھڑ لو کچھ پانی ابھی بھی وقت ہے آنکھوں میں بھڑ لو کچھ پانی سنا ہے جلد یہ دریہ اُترنے والا ہے ابھی بھی وقت ہے آنکھوں میں بھڑ لو کچھ پانی سنا ہے جلد یہ دریہ اُترنے والا ہے اور ایک سبق ہمیں پڑے گی ضرورت پھر ایک کسٹی کی ہمیں پڑے کی ضرورت پھر ایک کسٹی کی سروں سے پھر یہاں پانی گزرنے والا ہے ہمیں پڑے کی ضرورت پھر ایک کسٹی کی سروں سے پھر یہاں پانی گزرنے والا ہے اور خدا کی تھا کے قسم اس نے ابتدا کی ہے خدا کی تھا کے قسم اس نے ابتدا کی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ پھر مکرنے والا ہے خدا کی تھا کے قسم خدا کی تھا کے قسم خدا کی تھا کے قسم اس نے جدا کی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ پھر مکردن والا ہے ہماری یہ لگتا ہے وہ پھر میری خوشی کے لیے متائے درد میرے نام کرنے والا ہے اور چند شید نوجوانوں کے لیے کسی بھی شاخِ تمنا پہ گل کلا ہی نہیں کسی بھی شاخِ تمنا حضور کسی بھی شاخِ تمنا پہ گل کلا ہی نہیں تمہارے جیسا کوئی دوسرا ملا ہی نہیں تمہارے جیسا کوئی دوسرا ملا ہی نہیں اور تمام عمر ہی پوجا ہے ایک پتھر کو تمام عمر ہی پوجا ہے ایک پتھر کو مگر وہ ایسا انعداد تھا ہلا ہی نہیں مگر وہ ایسا انعداد تھا ہلا ہی نہیں اور آخری شیر میں جان لیتا وہ سب کچھ جو تیرے دل میں ہے میں جان لیتا وہ سب کچھ جو تیرے دل میں ہے مگر تُو سینے سے لگ کر کبھی ملا ہی نہیں یہ تھے ہمارے نو جواب شاہ جناب آفتا میرے بیٹے زندر ہو پیارے ابو اللہ میں آپ کو یہ سلام دیکھتا بہت اچھے اشار شکریہ بہت خوب حواتر حضرات آپ نے دیکھا یہ مشاعرات اس طرح اپنی بنزیر تیار کر رہا ہے کامیل کی طرح پردامدر ہے اور ابھی در کسی بھی شائر نے ترموز وزنے نے سنایا آپ سنے کے ترموز اچھا اچھا نہیں میں ہی بتا رہا ہوں کہ ہم سے ایک دفعہ پرمائش یہ گئی تھی مارے دو سے کہ ہمیں ترموز سے وزنے ہوں وہ شاید نے جواب دیا کہ میں دو دفعہ ترموز کیسے اندل ہو رہا ہوں ہمارے دو سے وزنے کیسے ہمارے دوستان آپ کا رہتا ہے؟ یہ مشارہ چاہتا ہے؟ اب کوئی کچھ کہا ہے؟ یہ مشارہ کے بعد بسر ہوتا ہے اچھا چلے میں ایک شاہد صاحب یہ ہے مشارہ ہوتا تھا ایک دن پہلے سے مشارہ کی رہنسل شروع کرتے تھے ترنوب فجر کی نماز پڑھ گے صبح ترنوب سے رہنسل شروع کرتے ہو جانے تھے پرورس کا کتے نے بھوگلے شروع کرتے ہیں وہ بہت دیکھتا ہوتا تھا وہ ترنوب سے پڑھتے ہیں بہت دیر بزر گئی انہوں نے پروروس سے جا کی شکایت کی کہ یہ آپ کا کتہ مجھے تنگ کر رہا ہے کہ کیا ہو کہ میں ترنوب سے رہنسل پڑھتا ہوں یہ بھوکتا ہے کہ بھوکتا ہے کہ بھوکتا ہے بھوکتا ہے کہ پہل تو آپ کرتے ہیں لیکن جو ترنوب سے لوگ پڑھتے ہیں یقین کریں وہ مشاہلتیں خاص حصہ ہوتے ہیں ان کو پورا انداز پتا ہے یا پورا سروع ہوتے ہیں یا سروع جانتے ہیں ایسے ہمارے جیسے شاید گزرے ہیں کمار باربکی صاحب وشیر بدر صاحب پاکستان کی زیادہ خاسم صاحب ملتاف ترنوب صاحب ملتاف ترنوب صاحب نہیں گاتے ہیں یہ ترنوب سناتے ہیں حفظم حضر تو میں آپ ہی بتا رہا تھا اس کی ایک کمی رہتی ہے بارا ترنوب کی ایک کمی رہتی ہے لیکن اوہ ضرور پڑی نہیں ہو سکتا میں بلوقتوں کا آواز سکتا ہوں آپ نے لیکن ابھی نہیں ابھی کوش آنا تمہیں صحیح چل رہا ہے حفظم حضر اب میں گزارش کروں گا جناب عشق عدیر صاحب سے کہ آپ نے وہ ابھی آ رہا ہے بھوکتا ہے ملتاف ترنوب صاحب جناب عشق عدیر صاحب جناب تکیل کمالک جناب تکیل کمالک آپ نے اسے تعلقے کے مطاعج نہیں ہیں مجھے گزارش کروں گا میں نے ایک کلام سے موازے آپ زیادر صاحب پڑی رہے ہیں جناب تکیل کمالک باتو دبارہ تکیل کمالکو میں تمام حاضرین کی طرف سے شرائے کمالک کی طرف سے دلی ایسی قدرائیوں کی ایسی قدرائیوں سے مبارک بہت دیکھتا ہوں بہت سبت رہا ہے انشاءالت مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریب ہمارک کلا خواتین حضراء غزر کے چند اشار زیا محصور ظلمت ہو گئی ہے زیا محصور ظلمت ہو گئی ہے محبت اب تجارت ہو گئی ہے زیا محصور ظلمت ہو گئی ہے محبت اب تجارت ہو گئی ہے اور چمن میں تتلیاں آئی نظر کیا جدہ پھولوں سے نکھت ہو گئی ہے اور جفائے اسر حاضر کی بدولت یہ سنیے گا کہ جفائے اسر حاضر کی بدولت ستم سہنے کی عادت ہو گئی ہے جفائے اسر حاضر کی بدولت ستم سہنے کی عادت ہو گئی ہے اور پاکستان جو حالاتیں اس کے حساب سے ایک شیر نظر حال ہے کہ انہیں زندگی سے موت پیاری غریبوں کی یہ حالت ہو گئی ہے اور کمال اب دو قدم چلنا ہے مشکل حوادث کی یہ کسرت ہو گئی ہے اور ایک ددر کے چند اشار اور اپنے بھی تو غیروں کی زباں بول رہے ہیں اپنے بھی تو غیروں کی زباں بول رہے ہیں اے جھوٹ سبھی تیرا بیان بول رہے ہیں اپنے بھی تو غیروں کی زباں بول رہے ہیں اے جھوٹ سبھی تیری زباں بول رہے ہیں اور کچھ دیر کے اب اور ہیں مہمان سمجھ لو کچھ دیر کے اب اور ہیں مہمان سمجھ لو بارش سے غریبوں کے مکہ بول رہے ہیں کچھ دیر کے اب اور ہیں مہمان سمجھ لو بارش سے غریبوں کے مکہ بول رہے ہیں اور یہ ان کا ستم آپ کی نظروں میں کرم ہے یہ ان کا ستم آپ کی نظروں میں کرم ہے یہ کونسی دنیا کی زباب ہو رہے ہیں اور ہوتا ہے مجھے ان کی نگاہوں پہ تاج جو ہوتا ہے مجھے ان کی نگاہوں پہ تاج جو جو آگ کے شولوں کو دھوہ بول رہے ہیں ہوتا ہے مجھے ان کی نگاہوں پہ تاج جو جو آگ کے شولوں کو دھوہ بول رہے ہیں اب پاس روایت کسی کو بھی نہیں ہے اب پاس روایت کسی کو بھی نہیں ہے جو سچ نہیں اب پیر و جوان بول رہے ہیں اور جینے سے جو بیزار ہیں اس دور ستم میں مقتل کو وہی جائے اماں بول رہے ہیں اور آباد کمال اس کو کرے گا نہ کوئی اب آباد کمال اس کو کرے گا نہ کوئی اب اجڑی ہوئی بستی کے نشان بول رہے ہیں بہت شکریہ تینک مثل شاعر کبھی تنہا نہیں رہنے دیتا مجھ کو ایک شخص اکیلا نہیں رہنے دیتا مجھ کو ایک شخص اکیلا نہیں رہنے دیتا اور چاہتا ہے کہ نہ ایک پل ہو جدہ اس کا خیال چاہتا ہے کہ ایک پل ہو جدہ نہ ہو اس کا خیال چہن سے دل مجھے میرا نہیں رہنے دیتا ہے چہن سے دل میرا مجھے میرا نہیں رہنے دیتا ہے اب خوشی کوئی بھی جاری نہیں رہتی دل میں اب خوشی کوئی بھی جاری نہیں رہتی دل میں مجھ بھی غم وقت کا سودا نہیں رہنے دے شیر ملائدہ ہو کہ آنکھیں بستی سے کنارے جو آباد ہوئے آنکھیں بستی سے کناروں پہ جو آباد ہوئے ان گھروں کو کبھی دریا نہیں رہنے دیتا اور جب جلاتا ہوں مجھا دیتا ہے توفان دیئے جب جلاتا ہوں مجھا دیتا ہے توفان دیئے میرے گھر میں اجالہ نہیں رہنے دیتا اور جھوٹ اس اہد کی گھٹی میں ہے اتنا شامل جھوٹ اس اہد کی گھٹی میں ہے اتنا شامل جو عدالت کو بھی سچا نہیں رہنے دیتا ہے اور خوب ہے چارہ خوب ہے چارہ یا آزار کمار اس کا یہ ہوش میں مجھ کو وہ ڈوبا نہیں رہنے دیتا ہے بہت شکریہ میں ہے کہ کبھل صاحب خوشی نظرہ دلی کے کچھ لوگ بیٹے ہیں آئے دلی بیٹے ہوئے پھر تو پورا پہلو پھرنا چاہیے کوئی کوشش کرو یا کر نہیں جا فاس ہے رہی ہوں وفا کسی آؤں جو کہتا بہتا ہے جفا سہری آؤں وفا کر رہا ہوں جنے کیسے وفا کر رہا ہوں جفا سہری آؤں وفا کر رہا ہوں جنے کیسے وفا کر رہا ہوں کبھی دو جلوں نے کیا تھا جو بادا کبھی دو جلوں نے کیا تھا جو بادا اکیلہ میں بس کو وفا کر رہا ہوں اکیلہ میں بس کو وفا کر رہا ہوں اور نیا تھا جو اس نام مرادی نے کر رہا ہوں نیا تھا جو اس نام مرادی نے کر رہا جسے دو برس سے ادا کر رہا ہوں نیا تھا جو اس نام مرادی نے کر رہا جسے دو برس سے ادا کر رہا ہوں امید مشتیب اپنی جنوبا کو سمجھا امید مشتیب اپنی جنوبا کو سمجھا یہ دھنگی نہیں انتجا کر رہے آؤں امید مشتیب اپنی جنوبا کو سمجھا دھنگی نہیں انتجا کر رہیا ہوں اور جب آپ دیکھا کہ سنکی گھو paganقر اور جب خواب دیکھا کہ سنٹی گھما کر لڑائی کی میں اقتداء کر لیا ہوں وہ ویتنا ہی روتی ہے جتنے میں آسو ہوں اور یہ میں مطلوب لفظیں بہت کم دقا ملے گا جو علم اس کی مسئل ہے وہ ویتنا ہی روتی ہے جتنے میں آسو گلگوں سے مسکر صفا کر رہا ہوں جب خواب دیا ہوں جتنے میں آسو گلگوں سے مسکر صفا کر رہا ہوں جب خواست ہے رہا ہوں وفا کر رہا ہوں جنہیں کیسے اس سے ہنبا کر رہا ہوں خبتلالہ 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 جنہیں چیز لے کر رہا ہے خبتلالہ ہاں میں جنہی کا نہیں ہوں کہتے ہیں آپ بیٹی لگ رہی ہے نہیں یہ تو جگ بیٹی میں سپنی آرہی ہے فرق اتنا میں نے کہہ دیا لوگ رہتے دیں آج جنہیں میفیل ہماری اس میفیل مشاعرہ میں اس سماعتگاہ میں ایک بہتی قابل شخصیت موجود ہے جن کی شخصیت کی بھی کئی حوالے ہیں نصر نگال کی طور پر افسران نگال کی طور پر اور شائرین کے حوالے سے بہت مطبع نام کئی مجھوہ ہے کلام مجھوہ ہے کلام محترم تفریق امال صاحب کو اڈکے کتاب کی دونمائی پرمین تفصیل ہے مبارک بار جنرال صدر آتی اجازت سے پہلے ایک مطلع تین شیئر اس کے پاس ایک مطلع سے غزر پنش کرو ادائے خوش نگاہی کو اداسی چین لیتی ہے ادائے خوش نگاہی کو اداسی چین لیتی ہے غریبی آدمی سے خوششناسی چین لیتی ہے ادائے خوش نگاہی کو اداسی چین لیتی ہے غریبی آدمی سے خوششناسی چین لیتی ہے انا کی ایک رمک انسان میں رہنے نہیں دیتی انا کی ایک رمک انسان میں رہنے نہیں دیتی اس کو بھی جو بج جائے ذرا سی چین لیتی ہے انا کی ایک رمک انسان میں رہنے نہیں دیتی یہ اس کو بھی جو بچ جائے ذرا سی چھین لیتی ہے انا کی ایک رمک انسان میں رہنے نہیں دیتی یہ اس کو بھی جو بچ جائے ذرا سی چھین لیتی ہے اڑا دیتا ہے فاقہ زندگی کا رنگ چہرے سے اڑا دیتا ہے فاقہ زندگی کا رنگ چہرے سے بدن کی دلکشی کو بے لباسی چھین دیتی ہے بدن کی دلکشی کو بے لباسی چھین دیتی ہے فنا